اگر میں اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ کہوں کہ ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھ کے آپ کے زندگی کے تمام قسم کی پریشانیاں مسیبتیں بیماریاں آفتیں بلائیں اور اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ایک چھوٹی سی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کرے گا تمام قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا تو آپ مجھے کیا کہیں گے بے وقوف یا پھر حدیث کی باتوں پر عمل کریں گے یہ جو عمل بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کیجئے خدا کی قسم ہنڈرڈ پرسنٹ گیرنٹی ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام قسم کی پریشانیاں مسیبتیں بیماریاں آفتیں دور ہو کر ہی رہیں گی اللہ تبارک و تعالی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا بے روزگاری ہے تنگ دستی ہے گھر میں غریبی والا ماحول ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا کرے گا کیونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہی دعا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی رنج غم پیش آتا کوئی بھی مسیبت پیش آتی تو آپ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے آپ کس طریقے سے پڑھیں گے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے زندہ اور باقی رہنے والے تیری رحمت سے میں استعاذہ کرتا ہوں تجھ سے مدد مانگتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج غم کا معاملہ پیش آتا تو آپ علیہ وسلم آسمان کے جانب نظر اٹھاتے اور یہ کہتے سبحان اللہ العظیم پاک ہے خدا بزروگ و برتر آپ نے ان دونوں دعاوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنی ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اے رب قریب میری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرما اس کے بعد دعائیں مانگنی ہے آپ نے کسرت سے اس دعا کا احتمام کرتے رہنا ہے نمازوں کے بعد چلتے فرتے اس کو پڑھتے رہنا ہے جو بھی مقصد ہو اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے پریشانیوں کو دور فرما دے تو آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے اس ویڈیو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یا سیو کر کے رکھ لیجئے تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے شیئر سے اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں موسیقی